نمسکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آج کے اس مہترپون اور سب سے خاص زیوتش کاریکرم دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ آنے والے تین دنوں کا سمیں آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص سمیں رہنے والا ہے یہ سمیں آپ کی جیون کال میں جو بڑی گھٹنا ہونے والی ہے آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جائیں گے آپ نے کبھی اپنے جیون میں سوچا نہیں ہوگا کتنی بڑی خوش خبری آپ سبھی کو ملنے والی ہے جی ہاں دوستوں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگلے تین دنوں کے اندر بہت ہی بڑی اتحاس رچنا جا رہا ہے اور انہی کے ساتھ ایشور کا بھی آشیرواد آپ سبھی کو ملنے والا ہے جی ہاں دوستوں یہ سمیں آپ کو جو خوش خبری ملے گی ساتھ جنووں تک آپ بھول نہیں پاؤگے پرنتو ان کے ساتھ ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ دشمن شترو آپ کو پریشان کر سکتا ہے اور سبھی کے لیے آپ کو سترک اور سنبھال کر رہنا ہوگا انیتھا آنکھوں کا تارہ بھی دور جا سکتا ہے کھانے کا تات پر یہ ہے کہ جو آپ کے پریش ہے جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں وہ چیز آپ کے ہاتھ سے چھوڑ سکتا ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ماتا رانی کے سبھی سچے بھکت ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں سچے مند سے جائے ماتا دی ضرور لکھئے گا چلیے بات کرتے ہیں ارے پگلے یہ ویڈیو ابھی دیکھ لو ورنہ کل بہت پچتاؤ گے دوستوں جس بات کی امید بھی نہ تھی وہ ہو چکا ہے اس عورت نے ساری حدیں پار کر دی ہے اب ہم چپ نہیں بیٹھیں گے اب آپ کو ہر ایک حقیقت ہے بلکل ایک ایک پننے کو کھول کر رکھ دیں گے یہ عورت کوئی اور نہیں کوئی پڑھائی نہیں آپ کی اپنی ہے اس پر آپ آنکھ مون کر بھروسہ کرتے ہیں لیکن اس نے عید کے پیچھے آپ کے اوپر ایک بھینکر تانترک کریا کروا دی ہے کئی پرکار کے تانتر منتر اور ٹوٹ کے آپ کے اوپر کروا دی ہے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے پہلے بھی اس عورت نے آپ کے اوپر کئی پرکار کی خطرناک کریا کروای ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کئی بار آپ کی جان جاتے جاتے بچی ہے یاد کر کے دیکھئے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کو پورا وشواس تھا کہ آپ کا کام بن چکا ہے لیکن بنا ہوا کام بھی اچانک بگڑ گیا ہے کئی بار ستھی ایسی بنی ہے کہ آپ کیسا لگا ہے کہ آپ کی جان ہی چلی جائے گی لیکن آپ کے دیوی دیوتا یا پھر یوں کہے کہ پکچر پوروج اتنی پنشڑ ہے کہ آپ کی رکشہ کرنے کے لیے تطپر کھڑے رہتے ہیں اور انہی نے آپ کی جان بچائی ہے ورنہ اس عورت کی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آپ کی جان لینے میں اور ہم کوئی پہلی بار آپ کو سترک نہیں کر رہے ہیں اپنے پچھلے کئی ویڈیو میں ہم آپ کو اس عورت کے بارے میں سنکیت دے چکے ہیں لیکن آپ ہیں کہ ہوشیار ہوتے ہی نہیں ہیں آپ کو تو ہر بات جھوٹھی لگتی ہے دوستو یہ آپ کی کمی نہیں ہے آپ کی راشی کے جاتکوں کی ہر ایک جاتک کی یہ کمی ہے آپ کی راشی کا یہ سوہ بھاو ہے کہ آپ کو کسی کے دوارہ بتائی گئی باتیں اچھی تو لگتی ہے سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن آپ ان باتوں کی وجہ سے اپنے جیون میں بدلاو نہیں لا پاتے ہیں ہوشیاری نہیں پڑ پاتے ہیں اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی ہی لاپرواہی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کئی پریشانیاں کھڑی ہوئی ہیں اس ویڈیو کو آپ کوئی سادھارن ویڈیو نہ سمجھ ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک آخری چھتاونی کیونکہ اب تک آپ کے ساتھ بہت ساری ایسی گھٹنائیں گھٹ چکی ہے جنہوں نے آپ کے جیون میں کئی پرکار کی وناش لیلا کی ہے لیکن اب کچھ بہت بڑا کچھ بہت ہی بھینکر ہونے والا ہے اور اس عورت نے آپ کے لیے بہت بڑی کریا کروائی ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہم اس ویڈیو میں آپ کو ہر ایک بات کھل کر بتائیں گے ہمیں کوئی سنکوچ نہیں ہے دوستوں کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں بدلاؤ آئے آپ کا جیون سندر ہو سکھی ہو کیونکہ ہم آپ کی راشی پر بہت لمبے سمیسے نظر بنائے ہوئے ہیں اور ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ ایک بھاوک انسان ہوتے ہوئے بھی پریشانیوں سے جھون رہی ہے کشت میں پڑے ہوئے ہیں آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے لیکن آپ کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ جو برا ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کے اپنوں کا ہی ہوتا ہے خاص طور سے بھرا پورا بھروسہ کرتے ہیں وہی آپ کو پیٹھ کے پیچھے دھوکہ دینے سے ایک بار بھی نہیں سوچتے ہیں یہ سب باتیں دیکھ کر ہمارا من دکھی ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہم آپ کو بار بار چتاور سب جاتے ہیں سترک بناتے رہتے ہیں یدی آپ ہماری بات کو گمبھیرتا سے نہیں لیں گے دوستوں تو ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی ویڈیو آپ کو پورا دیکھنا ہے ہم بہت محنت کرتی ہے دوستوں آپ کے لیے اور آپ کے لیے سروتتم جانکاری لے کر آتے ہیں اس پرکار کی جانکاریاں لانے کے لیے بہت ادھیان کرنا پڑتا ہے دوستوں بہت کھدانا پڑتا ہے جیوتش شاستر کو یہاں تک کی آدھیاتم کو کئی پرکار کی جانکاریوں کو کھنگالنا پڑتا ہے تب ایک سروتتم جان نکل کر آتا ہے اور وہ جان ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اور آپ ان باتوں کو یدی اچھی طرح سے سمجھ جائیں اپنے جیون میں اتار لے تو نشچت طور پر آپ کے جیون کو سورگ بننے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے تو بس ہمارا آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور یدی آپ کو ساری جانکاری اچھی لگی پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک بھی اوشش کر دیا کریں تو چلیے دوستوں بینا سمجھ گوائیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک آپ سے نویدن ہے کہ کومیڈی میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے ماہ سنتوشی رکشہ کرو جائے ماہ سنتوشی کرپا کرو اوشش لکھیں اور ایک بار نہیں تین تین بار لکھیں دوستوں یہ آپ کا بھاو ہے آپ کی پتی ہے جو ماتا کی کرپا آپ کے اوپر لے کر آئے گی اور آپ کا جیون بدل جائے گا دوستوں اور ہم بھی ماہ سنتوشی سے یہ کامنا کریں گے کہ آپ کی ہر ایک اچھا پوری ہو ہر منو کامنا پوری ہو اور آپ کا جیون سندر ہو جائے دوستوں اس عورتیں آپ کے اوپر بھینکر کریا تو کر دی ہے لیکن اب آپ اس کے پرنام بھی بہت رہو گے پرنام بھوگتنا تو نشچت ہے کیونکہ کوئی بھی کریا جب کی جاتی ہے تو اس کا پرحاب جیون پر آتا ہی ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ان پرناموں کو کم کرنے کی کونسی ضروری اپائے ہے کونسی ضروری ساوڑھانیاں ہے سب کچھ بتائیں گے اور ویڈیو کے انت میں ہم آپ کو اس محلہ کے بارے میں بھی بتائیں گے اس کا نام بتائیں گے اور یہ آپ کو کہاں ملے گی یا نہیں یہ کہاں رہ کر آپ کے اوپر جانچ کر رہی ہے سب کچھ آپ کو جاننا بہت آوے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک بہت ہی زبردست بہت ہی شکتشالی اپائے بھی بتائیں گے اس اپائے کو ایک بار کرنے ماتر سے آپ کس عورت کے دوارہ کی گئی کسی بھی تانترک کی آپ کو اس کے اوپر واپس لوٹ آ سکتی ہے ہاں ہو سکتا ہے دوستوں کی ایسا بھی ہو کہ آپ کو ہم جو سنکیت نے ان سنکیتوں سے ہی سپشت طور پر سمجھ میں نہ آئے یہ عورت کون ہے کیونکہ دوستوں کسی کا بھی سپشت نام بتا پانا تو سمجھ ہی نہیں ہے اور یدی پتا ہو تب بھی بتانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ویدھی کے ویدھان میں بادھا ڈالنے کے جیسا ہوتا ہے ایشور نے سب کچھ بنایا ہے اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے یدی عورت آپ کے اوپر تانترک کریہ کر رہی ہے آپ سے دشمنی مانتی ہے آپ کو برباد کرنا چاہتی ہے تو یہ بھی ویدھی کا ویدھان ہے تو ایسے میں اس ویدھان میں بادھا ڈالنا ٹھیک نہیں ہے یہ ایشور کی کاریہ میں بادھا ڈالنے جیسا ہوگا تو ہم آپ کو سنکیت تو دے دیں گے لیکن سپشت طور پر شاید آپ کو نہ بتائیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا لیکن اس کا ایک زبردست اپائی یہ ہے دوستوں کہ ہم آپ کو ایک ایسی کریا بتائیے جس کو آپ کریں گے تو اس عورت نے جو بھی تانترک کریہیں آپ کے اوپر کی ہے وہ واپس اسی عورت کے اوپر چلی جائے گی اور جو گھٹنائیں آپ کے ساتھ گھٹ رہی ہیں یعنی کی آپ کے جیون میں جو اور چنے اور ساڑھیاں بادھائیں ٹینشن تھکان تناو اور بھی کئی ساری پریشانیاں جو آپ کے جیون میں ہیں وہ اس عورت کے جیون میں پہنچ جائے گی یعنی کی اس کی تانترک کریہ اُلٹی پڑ جائے گی اور جب آپ دیکھیں گے کہ کون ہے بھائی عورت جو آپ کے جیسی سمسیاؤں سے پیڑت ہو گئی ہے آپ ترنت سمجھ جائیں گے اور اس سے دوری بنا لیں گے یہ بہت ہی شکتشالی اُپائے ہے دوستوں اس اُپائے کو دیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا آندھر پردیش کا ہوگا یدی آپ ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ دیں گے تو نشچت طور پر آپ اپنی زندگی میں بہت بڑا دھوکہ کھائیں گے اور آپ سویم اپنے ساتھ ہی بہت پڑی نائنسافی کر بیٹھیں گے آپ کے اندر ایک کمی ہے دوستوں گھر کی کمی آپ جیون میں جہاں ضروری ہوتا ہے وہ کبھی مٹھائی سے کام نہیں لے پاتے ہیں ویسے تو آپ کے اندر دھہری ہے لیکن پتہ نہیں کیوں کچھ ایسے گرہوں کی یوگ ہیں کہ آپ ہاں ضرورت ہوتی ہے اس جگہ پر دھہری کا پریچے نہیں دے پاتے ہیں اور ضروری باتیں آپ سے مس ہو جاتی ہے تو اب آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے اب تھوڑا اپنے جیون کے بارے میں آپ کو سترک رہنا ہے اور جو بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس بات کو گمبیرتہ سے سمجھنا ہے دوست ہو تو یقین مانیے کہ آپ کے آس پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے اپنے ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں لیکن اندر ہی اندر وہ آپ کو اپنا بہت بڑا شترو مانتے ہیں اور اس کا پرمان یہ ہے دوستوں کی آپ کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے انسان آپ کے کام تو نہیں آتے ہیں بلکہ اس کا اُلٹا بھی ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی ان سے سلاح لے کر دیکھنا کسی بھی کاریا کو کرنے کے پہلے ایک بار اس سے پوچھنا آپ کے غلط کام میں بھی آپ کو بڑھاوا دیں گے آپ کو پروچساہت کریں گے اور آپ کے ہسنے کا آپ کے اُلجنے کا انتظار کریں گے جب آپ دکھی ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ سے بہت حالچال پوچھتے ہیں لیکن جب آپ کے جیون میں سکھ کےول آتی ہے تو انہیں بہت جلن ہونے لگتی ہے ان کے سینے پر ساپ لوٹنے لگتے ہیں لوگ آپ سے دوری بنانے لگتے ہیں کٹنے لگتے ہیں من ہی من ان کے من میں یہ چلتا رہتا ہے کہ اسے سکھ پرابت کیسے ہو گیا یدی آپ کے سکھ میں دکھی ہونے والے انسان بھی آپ کے اپنے تو ہے لیکن نام کے لیے ہے کےول اپنے اصل میں بھی آپ کے شکتروں ہیں آپ انہیں پہچاننے میں اکثر غلطیاں کر جاتے ہیں اب غلطی آپ کریں بھی کیوں نہ کیونکہ آپ تو ایسے انسان ہیں نہیں جو دو چہرے لگا کر گھومتے آپ تو سب کے لیے سچی اور اچھی ہے جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہی آپ دوسروں کو دکھاتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہے دوست یہی آپ کی غلطی ہے آپ نے پہچان نہیں پاتی ہے تو چہرے والے انسان ہے آپ کے سامنے کچھ اور اور آپ کے پیٹھ کے پیچھے کچھ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان کے بارے میں کچھ سنتے بھی ہیں یا آپ دیکھ بھی لیتے ہیں کیا انسان آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے لیکن آپ بھاوناوں میں بہ جاتی ہے اور اس انسان کی چکنی چپڑی میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاتی ہے اور اسے ماف کر دیتے ہیں ان سب باتوں کی وجہ سے کئی بار والی سانیاں اٹھائی ہے کئی بار تو کر تکلیف ہے صحیح ہے لیکن ایسے لوگ آپ کے لیے بہت زہری لے ہوتے ہیں یہ زہر کا کام کرتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں دوستوں کی یہ لوگ میٹھا زہر ہے جو آپ کے جیون کو برباد کر رہے ہیں اور انہی میں سے شامل ہے یہ ایک عورت اب اس عورت کا نام تو آپ کو پتا ہی رہے ہیں لیکن آپ کو اس عورت سے سترک رہنے کی بہت ادھک آوش شکتہ ہے دوستوں کوئی پہلی بار نہیں ہے جو آپ کو ہم ہوشیار کر رہے ہیں بار بار بتاتے ہیں لیکن آپ ہی سترک نہیں ہوتے ہیں تھوڑا سا اپنے دماغ کو تھوڑا ہی ہے اپنے آس پاس چاروں طرف ہونے والی گھٹناوں پر گوھر کریے کول آپ کے ساتھ کیسا برطاو کر رہا ہے تھوڑا باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریے کیونکہ دوستوں ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنا بہت اکول تو ہے کہ آپ اچھے برے کا اندازہ بڑی آسانی سے لگا سکتی ہے لیکن آپ کے اوپر بھاونا کا پتا چڑھا رہتا ہے آپ کی آنکھوں پر بھاوناوں کا چشمہ ہولی کی وجہ سے آپ دیکھ نہیں پاتی ہے ستی حقیقت آپ کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتی ہے چھپ ہو جاتی آپ سے دوستوں یہ جو عورت ہے اس عورت کی ایک سب سے بڑی خوبی یہی ہے یہ عورت آپ کو جب دکھی دیکھتی ہے تو یہ آپ کے نزدیک آتی ہے اور آپ سے بھاوناتمک باتیں کرتی ہیں آپ کو ہمت بڑھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن دوستوں یہ عورت کا دکھاوا ہے ناٹک چاہیے اصل میں یہ عورت آپ کے نزدیک آ کر یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کے اتنے دکھی ہیں آپ کا تو کتنا بڑا ہے آپ کتنے کشت میں ہیں اور آپ کے بیچ کے بھی چاہیے ان سب باتوں کو یاد کر کر چکی ہوتی ہے جی ہاں دوستوں دھیان سے سنیے اس عورت کا نام جا اکشر سے شروع ہوتا ہے اور اس کی راشی ورشچک ہے یہ عورت بہت خطرناک ہے آپ کے لیے تو آپ کو کیا کرنا ہے بس آپ کو سترک رہنا ہے اور اب دھیان سے سنیے ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں بس ان باتوں پر گوھر کرنا ہے تو سب سے پہلا کام دوستوں آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ کو اپنا سرکشہ گھیرہ مضبوط کر لینا ہے کیونکہ دوستوں تانترک کریا تو آپ کے اوپر ہو چکی ہے لیکن تانترک کریا کا پربھاو آپ کے اوپر کم ہے ابھی کمزور ہے کیونکہ دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ نے تھوڑی اپنی جانکاری کا پریوگ کر کے اپنا سرکشہ گھیرہ مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے پہلا سرکشہ گھیرہ آپ کا ہے آپ کے مطر پوروج جن کو آپ نے خوش کرنا اور اوڑ جاوان بنانا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے تانترک کریاوں کا پربھاو آپ کے اوپر کم ہوتا ہے دوسرا سرکشہ گھیرہ یہ آپ نے کل دیوی یا دیوتا کے نام سے دیپک جلانا بھی شروع کر دیا ہے اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایسا ابھی نہیں شروع کیا ہے تو ایسے لوگوں کی بہت بری استحتی ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہ تانترک کریا انہیں پوری طرح سے مٹا دے گی برباد کر دے گی لیکن دوستوں ابھی بھی سمیہ آپ لوگ ان کاریوں کو کرنا بلکل ہی شروع کر دیجئے اور یہ کاریے کون سے ہیں پہلا یہ کہ اپنے مطر اور پوروجوں کو بھوجن دینا شروع کریے روز دیجئے دوستوں جیسے آپ اور ہم روز بھوجن کرتے ہیں ہمارے مطر پوروجوں کو بھی روز بھوجن اور درپن چاہیے جب بھی آپ سنان کریں اپنے پتروں کے نام سے اپنی انجلی اور جل بھر کے اور انہیں درپن اوشش کریں یا جلا کتنوں کو جائے گا اور ان کی پیاس مٹائے گا دوسرا کہ جب بھی آپ بھوجن بنائے تو مہیلاؤں کو چاہیے کہ پہلی روٹی گائے کے لیے اور آخری روٹی کتے کے لیے بنائے اور ذرا بھی آٹا یعنی مارا ہوا اٹھ اپنے گھر میں پلیز بھائیہ کہیں پر بھی نہ رکھیں اور جو روٹی بنائی ہے انہیں جانوروں کو اوشش جلائیں جب بھی ان جانوروں کو روٹی کھلائیں یعنی کہ گاڑی کو اور کتے کو تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پرش ہی روٹی کو کھلائی کوئی مہیلہ کوئی بچی کوئی لڑکی روٹی نہ کھلائے اور روٹی کھلاتے سمیں اور اس کا مکھ دکشن دشا کی اور ہونا چاہیے بس ان کاریوں کو کرنے سے آپ کے مطر ارجاوان ہو جائیں گے شکتی شالی ہو جائیں گے آپ کے آس پاس سرکشہ گھیرا تیار کر دیں گے آپ کے پہلے رکھشک وہی ہے دوستوں دوسرا آپ کے کل دیوی دیوتا یدی آپ کو اپنے کل دیوی یا دیوتا کی جانکاری ہے تو آپ ایک بار ان کے منگوائی ہیں اسے پرارتھنا کرائیے وہ آپ کی ہر منو کامنا پوری کریں گے اور کل دیوی یا دیوتا کا کام ہی ہوتا ہے آپ کے کل کی رکھشہ کر رہا تھا آپ کی رکھشہ کریں آپ کے کل کے پالنہار ہے یدی آپ بول کے بارے میں نہیں پتا ہے تو پتا کرنے کی کوشش کری ہے اور جب تک آپ کو جانکاری نہ ملے تب تک آپ ان کے نام کا ایک دیپک اپنے گھر کی دہلیز پر یعنی مکھے دروازے کی دہلیز پر جلائی ہے دیپک کی باتی کا مکھ باہر کی اور ہونا چاہیے اور دیپک دہلیز کے ٹھیک بیچو بیچ جانا چاہیے یہ ادھکاری آپ کو نشچت طور پر کرنے ہیں تو پوروجوں کو خوش کرنا ہے اور کل دیوی دیوتا کا پوجا کرنا ہے کہ آپ کا سرکشہ گھیرا مضبوط ہو جائے گا تانترک کریاؤں کا آپ کے اوپر پربھاو بہت ہی کم ہوگا نہ کہ برابر ہی ہوگا اب آپ کو یہ بھی جاننا ہے کہ آپ کے اوپر کس پرکار کی تانترک کریہ ہوئی ہے یا پھر تانترک کریہ کب ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے تو یاد کرنے کی کوشش کریے دوستوں آپ کو آپ کے گھر میں تانترک کریہ کی کچھ سنکیت اوشش ملے ہوں گے اور تانترک کریہ کی سنکیت کیا ہوتے ہیں تو تانترک کریہ کئی پرکار سے کی جاتی ہے لیکن سامانی طور پر کسی کی انسان کے اوپر یا کسی کے گھر میں تانترک کلیا کرنے کے لیے اُلُّو کے پنکھ کا پریوگ کیا جاتا ہے یا پھر بالوں کا پریوگ کیا جاتا ہے یا پھر لال یا کالے رنگ کا کپ اور نیبو اور مرچی اور بھی تمام طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ جڑی ہوتی ہے ان کا بھی پریوگ کیا جاتا ہے تو ان میں سے کچھ نہ کچھ آپ کے گھر میں کبھی ملا ہے کی نہیں پچھلے کچھ سمیہ میں آپ دھیان سے دیکھیں آپ کے گھر میں کہیں پر اناوشک طور پر بال پڑے ہوئے ملے ہیں آپ کو کوئی لال رنگ کا کپڑا یا پھر تھوڑا بہت سندور یا پھر کوئی ہری مرچی کا ٹکڑا یا لال رنگ کا کوئی بھی پوجا پاتھ کا سامان جو آپ ہی نہیں رکھا لیکن آپ کے گھر میں پڑا ہوا ملا ہو یا پھر نیمبو یا پھر کوئی پنکھ وغیرہ ہے ان میں سے کوئی ایسی سامگری جو آپ نے کبھی نہیں رکھی لیکن آپ کے گھر میں ملی ہے یدی ایسا ہوا ہے تو پھر سمجھ آئی کہ آپ کے اوپر پہن کر تانترک ریا ہوئی ہے تو ان تانترک ریاں سے بچنے کے لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کو تو کاریہ تو یہ کرنے ہیں کہ اپنے مطر پوروج اور اپنے کل دیوی یا دیوتا کو پرسند کرنا ہے اور اسے پرارتھنا کرنی ہے کہ وہاں آپ کی رکشہ کریں دوسرا کاریہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کو شد کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو اپنے گھر میں ہر ایک کونے میں گنگا جلکا کام کرنا ہے اور گھر کے بیچوں بیچ یعنی کی برمستان میں جانے آنگن میں آپ کو ایک کٹوری میں کپور اور لوگ بانڈ چلانا ہے اور یہ کاریہ آپ کو شام کے سمیہ کرنا ہے ان دونوں سے آپ کا گھر شد ہو جائے گا سکاراتمک اورجہ آپ کے گھر میں پرویش کر جائے گی اور کوئی بھی تانترک کریا آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گی لیکن ان کاریوں سے آپ کے اوپر کی گئی بھینکر تانترک کریا کٹ نہیں پائے گی اس کے لیے کو کٹنے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا ایک بہت ہی شکتی شالی اوپائے اب یاد رکھئے دوستوں کی کسی بھی پرکار کی بھینک سے بھینک تانترک کریا کی کار کیول دو ہی دیوتاؤں کے پاس ہے ویسے تو سبھی دیوی دیوتا کسی کی بھی کٹ کبھی بھی کر سکتے ہیں دیوی شکتیوں کا سیمانکن کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے دوستوں لیکن مکھے طور پر دو ہی دیوی دیوتا ہے جو تانترک کریا کی کٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور بہت جلدی کار یہ کرتے ہیں پہلے ہنمان جی اور دوسری ماں سنتوشی یہ اپائے آپ کو ماتا سنتوشی سے جڑا ہوا ہے جو ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو یہ اپائے ایک بار اوشش کر لینا چاہیے اب چاہے آپ کو وشواس ہو یا نہ ہو شک ہو یا نہ ہو جائے آپ کو یقین ہو یا نہ ہو لیکن ایک بار ہمارے کہنے سے آپ اس اپائے کو کر کے اوشش دیکھیں ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو سو پرسنٹ اپنے جیون میں محسوس ہوگا دوسرے ہی دن سے آپ کو پریورتن محسوس ہونے لگے گا تو دھیان سے سنیے دوستوں کیا ہے اپائے تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستوں اس شنیوار کے دن آپ کو سات پان کے پتے لے کر آنا ہے اور ایک ناریل لے کر آنا ہے یہ دوستوں لائن سوخا ہوا ہونا چاہیے اور لال رنگ کا کپڑا لے کر آنا ہے کپڑا گورا ہونا چاہیے اب یہ تین چیزیں لے کر آپ کو اپنے گھر آ جانا ہے اب راتری کو نو زار بجے نہا دھو کر اس ناندھیان کرنے کے بعد ماں سنتوشی کو یاد کرتے ہوئے ایک گائے کے گھی کا دیپک جلانا ہے اور اس کے بعد جو پان کے پتے آپ لے کر آئے ہیں اور پان کے پتوں کو ماں سنتوشی کے چرنوں میں رکھ دینا ہے اس ناریل کو بھی اور لال کپڑے کو بھی ماں سنتوشی کے چرنوں میں رکھ دینا ہے یدی آپ کے گھر میں ماں سنتوشی کی فوٹو ہے تصویر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ٹو کوئی بات نہیں ہے آپ ماتا کے نام سے جو دیپک جلائیں گے اسے ہی ماں سنتوشی کا سوروپ مان کر آپ یہ کریا کر سکتے ہیں ویسے بھی دیویے شکتیوں کا کوئی سوروپ نہیں ہوتا وہ اوڑجہ سوروپ ہوتی ہے تو شد سوروپ اور کا دیپک کی جیوتی ہی ہوگا تو آپ کیا کریں گے اب آگے دھیان سے سنیے آپ کو ان پان کے پتوں پر شہد سے لیا دوستو ماں سنتوشی کا بیج منطر ہے اور ایک آکشری منطر ہے بہت ہی شکتیشالی ہے تو ہر ایک پتے پر ایک بار آپ کو شہد سے کے لیے لکھنا ہے تو اس پرکار ساتوں پان کے پتوں پر آپ کلین لکھ دیں گے اور ان پتوں کو پنامہ سنتوشی کے چرنوں میں رکھ دیں گے اس کے بعد آپ نے جو ناریل لیا ہے اس ناریل پر اس لال کپڑے کو لپیٹیں گے اور اس لال کپڑے پر لال سندور سے ہی آپ کو کلین لکھنا ہوگا یہ دوستوں اور اسے لال رنگ کے دھاگے سے لپیٹ دیں گے جسے ہم کلاوا یا پھر رولی کہتے ہیں اور اس کے بعد اس سامگری کو آپ کو اپنے گھر کے پوجہ گھر میں اس تھا کر دینا ہے ماں سنتوشی کا سوروپ مان کر اب سات دنوں تک آپ کو لگاتار ایک دیپک نشچت سمیے پر مان سنتوشی کے نام سے اپنے پوجہ گھر میں چلانا ہے اور پرارتھنا کرنی ہے ماتا جی کی کوئی بھی آپ کے اوپر تانترک کریا بھوت پرید بادھا یدی کی گئی ہے تو اس سے آپ کو مکتی پردان کریں اتنی شکریہ شکریہ دوستوں یاد رکھیں کہ کسی بھی نکاراتمک تانترک کریا کی کارٹ نکاراتمک طریقے سے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ زہر کو ماریں گے دوسرے شہر سے تو ایک شہر تو ہٹ جائے گا لیکن دوسرا زہر جیون میں رہ جائے گا تانترک کریا ہے جو نکاراتمک ہوتی ہے زہر کے سمان ہی ہوتی ہے تو جو تانترک کریا کی کھاٹ آپ کو کرنی ہے وہاں آپ سکاراتمک شکتی کی مدد سے کریں گے تو آپ کو جیون بھر سکھ پرابت ہوگا اور نکاراتمک کریا سے مکتی بھی پرابت ہو جائے گی آپ کو کسی تانترک کے پاس جانے کی آوشکتہ نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ اس اپائے کو کرنے کے بعد سے اگلے دن سے ہی آپ کی مانسکتہ بدل جائے گی آپ کے من میں اتصاہ بڑھ جائے گا من کی سوچ بننے لگیں گے جیون میں جو رکھا بیٹھے ہیں دور ہونے لگیں گی اور آپ کا آتم وشواس بڑھنے لگے گا لیکن ان سب سے مہتکون بات یہ ہے کہ آپ کو جیون میں سکھ پرابت ہونے لگے گا اب جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جس عورت نے آپ کے اوپر تانترک کریا کی ہے آپ سات دنوں تک اس سامگری کو اپنے گھر میں رکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انہی سات دنوں میں جو گھٹنائیں آپ کے ساتھ گھٹ رہی ہیں یہ جو پریشانیاں آپ کے جیون میں چل رہی ہیں وہیں پریشانیاں اس کے جیون میں بھی گھٹنے لگے گی یعنی کہ اس کے دوارہ کی گئی تانترک کریا اسی کے اوپر اُلٹی پڑ جائے گی آپ کے اوپر سے ہٹے گی اور اس کے اوپر جائے گی اب سات دنوں کی بات آپ کو کیا کرنا ہے اس سامگری کو آپ کو کسی بہتے ہوئے جل میں پرواہت کر دینا ہے اور اس کے بعد یدی آپ اور ادھک لاب لینا چاہتے ہیں تو پھر سے پنہ اگلے شنیوار کے دن اس کریہ کو دہرا سکتی ہے جب تک کہ آپ کو سنتشتی نہ ہو جائے اس کریہ کو آپ لگاتار دہراتے رہ سکتے ہیں اس کا کوئی بھی دشپرینام آپ کے اوپر آپ کو بہت لاب پرابت ہوگا جی ہاں دوستوں تو ان سب باتوں کو دھیان سے سمجھئے کہ یدی آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو کوئی من میں پرشن اٹھ رہا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھے ہم آپ کے پرشنوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو کو ویرام دیتے ہیں کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے ماہ سنتوشی لکھنا نہ بھولیں ماتا کا سیدھا پریم اور آشیرواد آپ کو پرابت ہوگا شادی ساتھیوں چینل پر پہلی بار آئی ہے تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو اوشی دبا دیں ملتے ہیں اگلی گیانوردک ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد جائے ماہتا کی